ایسے جو میں سمجھتا ہوں نا انڈیا تو جنگ جی چکا ہوا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس دور میں احتیاروں سے جنگ ہونا اب دیکھیں ایکنومکلی وہ ہم سے بہت زیادہ آگے جا چکے ہیں انڈیا سے جنگ کیا وہ جنگ ہو بھی گئی تو یہ دو چار دنوں بعد ان کے پاس اسلاح ہتم ہو جائے گا لیٹس پوز اللہ نہ کرے جنگ ہوتی بھی ہے تو دو تین دن بعد یہ اور یہ سیٹمنٹ بقائدہ طور پر حامد میر صاحب کیس چکے ہیں انہوں نے ایک میٹنگ میں بولا تھا کہ ہم کیسے جانگ کریں گے ہمارے پاس تو ٹینکوں میں پیٹرول ڈالنے کے لیے وہ پیٹرول نہیں ہے ایسا ہی وہ زہر ہے اکانومی بہتر ہوتی تو پیٹرول ہوتا ہے چاہینا کے ساتھ بھی ریلیشن نہیں سہی وہ تو اپنا انویسمنٹ ہے انویسمنٹ ہے انویسمنٹ ہے ان کی دوسرا چاہینا تو صرف اپنا کاروبار دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان کو کوئی کنسرن نہیں ہوتا ان کو نہیں کنسرن کہ پاکستان ہمارا دوست ہے یہ ڈرامے باز ہی لگائی ہوتی ہے کہ ہمارا دوست ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ جس اپنی اکانومی کے لیے ہے جس دن اس کا مقصد پورا انٹرس ستم ہو جانا اس نے ان کو پوچھنا بھی نہیں ہے اور تو یہ پچھلے دنوں رو رہے تھے جی ہمارے پاس وہ آئیے میں ان کا لون اپرووڈ نہیں کر رہا تو چائنا نے کونس سے ان کو لون دیا تھا چائنا گھرنٹر مان جاتا گھرنٹر مانتا وہ کچھ بھی نہیں کیا تھا مطلب یہ تو ڈیفولٹ ہوتے ہوتے بچے ہیں یا تھوریٹکلی ڈیفولٹ ہو چکے ہوئے ہیں پاکستان ایک نیوکلر ہے اب اس کی کیا وجہ کہ ہمارے پاس یہ ہے اور ہم نے اس کو صرف سجاہ ہی رکھنا ہے ہم نے صرف انڈیا کوئی دمکی لگانی ہے کہ ہم نیوکلر ہیں تو وہ پھر سجائی رکھے یہ بھی یونائیٹی نیشن کی بات یہ نہیں ہوتی کہ ہم نیوکلر ویپن ہونے کی دمکی لگائیں بات ہوتی ہے اپنا پوائنٹ او فیو ہم اس کو کلیر کریں جائے ہن دوستوں سواغت ہے اور ویڈیو میں میں ہوں سہلیس دوستو جب اینکر نے کہا کہ ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ ہمیں انڈیا سے جنگ کر لی ہے تو یہ بندہ ہے جس کے ساتھ اینکر بات کر رہا تھا تو بندے نے کہا کہ انڈیا تو پہلے ہی جنگ جیت چکا ہے تو چلے پہلے اس بندے کی پوری بات کو سنتے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں اس کے بعد اس کے بارے بات کریں گے ویڈیو جو ہے وہ ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی کا ہے تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن ہمیں آپ امانداری سے بتائیے کہ ہر بات میں یہ نہیں بتایا جاتا ہے انڈیا سے جنگ کر لیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے ابھی تو ریسنٹلی سٹیٹمنٹ دی گئی تیسو ویسے جو میں سمجھتا ہوں نا انڈیا تو جنگ اس کی میڈیکل کی فیلڈ دیکھ لیں آپ کوئی بھی فیلڈ لے لیں میں یہ کہہ دوں کوئی ایسی فیلڈ بتا دیں جس میں انڈیا ہمارا سے پیچھے یا جس میں پاکستان انڈیا سے مطلب آپ سپیس سائنس سپیس ٹیکنالوجی دیکھ لیں میڈیکل دیکھ لیں سائنس دیکھ لیں ایون ہمارے یہاں ہم کیونکہ کیمیکل سے ریلیٹ کرتے ہیں تو ہمارے ادھر اتنی زیادہ امپورٹ انڈیا سے ہوتی ہے ابھی بھی ابھی بھی انڈیا سے امپورٹ ہوتی ہے انہوں نے حالانکہ ٹریڈ بین تو کی ہے وہ انڈریکٹلی دبائی یا ملیشیا کے ثروح آ رہا ہے مطلب ہم لوگ ان کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں یہاں پہ لڑائی بھی ان سے کرنی ہے دشمنی والی سٹیٹمنٹ بھی ان کے اگنس دینی ہے اور جونس ہے بہت سی چیزیں جو ابھی بھی خاص طور پر کاسمیٹک کی بات کریں اور انہوں نے جو کیمیکل کے حوالے سے بات کی وہ بھی انڈریکٹلی دبائی وایا دبائی وہاں سے امپورٹ ہو رہی ہے یہی اگر ریلیشن بہتر کر لیں چھوڑ دیں یہ نفرتوں کو چھوڑ دیں جنگ والی بلکل ایسی آپ دیکھیں چائنا جو ہے وہ کسی سے اس طرح ریول نہیں رکھتا وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے اپنے اکنومیکلی سٹرونگ کیا ہوئے اس نے نا فوکس ہے ایکانومی اور جب آپ کی ا اکنومی ٹھیک ہوگیا تو آپ اپنی آرمی کو اور زیادہ سٹرونگ کнал کر سکتے ہیں ظاہرہا زیادہ پیسے ہوں گا تو آپ زیادہ آھ انسٹرومنٹ جی Lapons لے سکتے ہیں تو seis اکنومیکلی اتنے ڈپرائی ہو چکے ہوئے انڈیا سے جنگ کیا وہ جنگ ہو بھی وہ دو، چار دنوں بعد ان کے پاس اسلاح حتم ہو جائے گا تو مطلب اگر یہ مطلب جو بھی ہیں جس کے ہاتھ میں بھی ہیں وہ ہودہ یہ چیز نہیں سمجھ پا رہے کہ ہم نے کس طرح جذباتی سٹیٹمنٹ دے دینے سے کچھ نہیں ہو تو آج کے دور میں بہت سے ایسے لوگ ہیں نوجوان ہیں میں اپنی بات کرتا ہوں یا اگر ایسے لوگوں کی بات کریں جو ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ آپ جذباتی سٹیٹمنٹ اور یہ جو آپ نے بولا نا کہ دو دن ہم یہ دیکھیں یہ تو نہیں ہے کہ اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے ہم بھی ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے لیکن یہ بائی پاور نہیں کر سکتا آپ ایکنومک پاور بائی ایڈوکیشن کر سکتے ہیں ایکنومی کو بہتر کر سکتے ہیں اب جو بھی جن کے ہاتھ بھی پاور ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا انفلینس رہے گا ہمارا ہمارے ہاتھ میں رہے گی کنٹرول ہمارے ہاتھ میں رہے گا ایسا نہیں آپ دیکھیں انڈیا میں ایک دفعہ بھی ایک دن کے لیے بھی ایک گھنٹے کے لیے بھی ماشاء اللہ نہیں لگا ابھی تک تو مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان کا آرمی چیف کون ہے تو مطلب ہمارے یہاں پہ ادھر شہد اولٹو ادھر کسی کو یہ نہ پتا ہو کہ ہمارا پرائم نیسٹر کون ہے آرمی چیف کا صاحب آرمی چیف کا صاحب آرمی چیف نے بیان دی ہے نا وہ کہ الیکشن آٹھ فیبریری کیوں ہوں گے مطلب وہ رسپونسپل ہے اس کا کہ الیکشن آٹھ فیبریری کو کروانے ہیں ایکشن کمیشن کا کام ہے یا پھر کوف نانا بنائیں یار پچھتر سال سے کہتے ہیں ہر سال الیکشن کرواتے ہیں پھر کہتے ہیں ہمارا پولیٹک سے کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے یار اتنا بھی نہ کریں اب تو سمجھ چکے ہیں سارے سر آپ نے ایک میں یہاں پہ پوائنٹ کہنا جاؤں گا آپ نے ایک بات کی کہ اگر لیٹس پوز اللہ نہ کرے جنگ ہوتی بھی ہے تو دو تین دن بعد یہ اور یہ سیٹیٹمنٹ بقائدہ طور پر حامد میر صاحب کہہ چکے ہیں انہوں نے ایک میٹنگ میں بولا تھا کہ ہم کیسے جانگ کریں گے ہمارے پاس تو ٹینکوں میں پیٹرول ڈالنے کے لیے وہ پیٹرول نہیں ایسا ہی وہ ظاہر ہے اکانومی بہتر ہوتی تو پیٹرول ہوتا ان کے پاس اکانومی ہی بہتر نہیں ہے اب انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بین کا چکے ہیں ان کے پاس یوریا نہیں ہے مطلب کسانوں کے لیے خات نہیں ہے وہ شوٹ ہوئی ہے کبھی کچھ ایرانز ہیں مگواتے ہیں مطلب ان کی جو فوکس ہے وہ ہی پتہ کہ ہر ادارہ جو ہے نا اگر اپنا اپنی حدود میں رہ کے اپنا اپنا کام کریں نا تو اکانومی بہتر ہوتی ہے تو رول آف لو جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہر ادارہ اپنے اب یہ کہتے ہیں کہ ہر ادارہ ہم کنٹرول کریں پیچھلے دنوں کہہ رہے تھے جی اکانومی ہم کنٹرول کریں گے ڈالر بہت نیچے آ رہا ہے وہ تو ڈالر گیا کس کی وجہ سے تھا اوپر وہ اگر اوپر گیا تھا تو وہ کس کی وجہ سے اوپر گیا تھا تو مطلب سمگلنگ روز کچھ دنوں بعد نئے سے نیا کوئی ٹاپک چھیڑ دیتے ہیں کہ ہم سمگلنگ روکیں گے سمگلنگ بورڈرز پہ کون بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے سمگلنگ ہو رہی ہے مطلب بورڈرز کے ثروی سمگلنگ ہوتی ہے ایسے ہیں ہمارے پھر ریلیشن چاہے افغانستان کے ساتھ ہو ایون ایران کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ دن پہ دن خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں افغانستان کے خاصے ایون چائنہ کے ساتھ بھی ریلیشن نہیں صحیح وہ تو اپنا انویسمنٹ ہے انویسمنٹ ہے ان کی دوسرا چائنہ تو صرف اپنا کاروبار دیکھ رہا ہوتا اور ان کو کوئی کنسرن نہیں ہوتا ان کو نہیں کنسرن کہ پاکستان ہمارا دو ہوتا یہ ڈرامے بازی لگائی ہوتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ جس اپنی اکانومی کے لیے جس دن اس کا مقصد پورا انٹرس ستم ہو جانا اس نے ان کو پوچھنا بھی نہیں ہے اور ایک چیز ہے کہ دوست جو ہوتا ہے وہ مشکل وقت میں کام آتا ہے تو یہ پچھلے دنوں رو رہے تھے ہمارے پاس وہ آئیے میں ان کا لون اپرووڈ نہیں کر رہا تو چائنہ نے کون سا ان کو لون دیا تھا چائنہ گرنٹر مان جاتا وہ کچھ بھی نہیں کیا تھا یہ تو ڈیفولٹ ہوتے ہوتے بچے ہیں بلکہ وہ ڈیفولٹ ہوتے ہیں بلکہ وہ ڈیفولٹ ہی ہے اگر آپ لون پہ چلا رہے ہیں اپنا کچھ نہیں مطلب یہ آپ ریڈ رہے ہیں وہ کسی بھی ٹائم ڈیفولٹ ہو جائے گا اچھا انڈیا کے ساتھ بہتر ہونے کا فائدہ ہوگا یا نقصہ نہیں فائدہ ہوگا ہمارے یہاں پہ تو جذباتی لوگ ہیں انڈیا کا نام لینے پہ بھی کہہ دیتے ہیں یہ تو کیا آپ تریف اور یہ نہیں انڈیا چائنہ کا اور امریکہ کا بھی امریکہ میں کرتا ہے تو کیوں نہیں وہ لڑتے آپس میں جائنٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن لڑائی نہیں کرتے دوسروں کو لڑا آ رہے ہیں ایک نامی کلی ایک نامی کلی ایک نامی کلی اپنے آپ کو سٹرونگ کریں دیکھیں جب بھی جنگ ہے نا وہ رسورس سے جیتی جاتی ہے پاکستان ایک نیوکلر ہے اب اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ہے اور ہم نے اس کو صرف سجاگ ہی رکھنا ہے ہم نے صرف انڈیا کوئی دمکی لگانی ہے کہ ہم نیوکلر ہیں تو وہ پھر سجائی رکھیں سجائی بھی ہے یہ بھی یونائٹی نیشن کی سکیورٹی کونسل میں جو پاکستان کے سنتیٹیو ہیں انہوں نے بات کی ہے یہ بقائدہ تو دوستو دیکھا آپ نے اس پاکستانی نے کہا کہ انڈیا تو جنگ پہلے ہی جیت چکا ہے کیونکہ وہ اتنی ترقی کر رہا ہے اتنا آگے جا رہا ہے کہ پاکستان تو اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ایسے ہی باتوں باتوں میں ان لوگوں نے کہا کہ کسی جنرل نے کہا تھا کہ ہمارے ٹینکوں میں تو پیٹرول ہی نہیں ہے ڈالنے کے لیے تو ہم انڈیا سے جنگ کیا کریں گے اور ان دونوں بھائیوں نے بولا کہ بھارت کے ساتھ دوسمنی نہیں ہونی چاہیے بھارت کے ساتھ ریلیشن بہتر ہونے چاہیے اور ٹریڈ بہال ہونی چاہیے کیونکہ انڈیا اور چینہ کا بھی کنفلکٹ ہے وہ لوگ بھی ٹریڈ کر رہے ہیں چینہ اور امریکہ کا بھی کنفلکٹ ہے وہ لوگ بھی ٹریڈ کر رہے ہیں تو ہمارا انڈیا اور پاکستان اور انڈیا کا کنفلکٹ ہے تو ہم ٹریڈ کیوں بند کر کے بیٹھے ہیں ہمارا ٹریڈ ہونا چاہیے اگر ہم بھارت سے ٹریڈ کریں گے تب ہی ہم میں صدھار آئے گا تب ہی پاکستان کے حالات صدھریں گے یہ لوگ ایسا بات کر رہے تھے تو چلیئے آپ نے ویڈیو پورا دیکھا بتائیں کومنٹس کر کے ویڈیو کیسے رہاں ملتے ہیں آگلے ویڈیو میں